ملک دیوالیاں ہونے کے قریب ہے ہم چھے فیصد سے اوپر گروت ریٹ چھوڑ کر گئے تھے ان اس کا نفس سے بھی کم ہے سابق وفاقی وزیر حماد عزر کی پریس کانفرنس صدر لاہور چمبر میاں نومان کبیر کا مہنگائی مزید بڑھنے کے خدشے کا اظہار کہا کہ موجودہ معاشی حالات کافی خراب ہیں ہم پیٹرولیو مسنوات بیس ایکانومی بن چکے ہیں ویڈھولڈنگ ٹیکس پراپرٹی پر بڑھا دیا گیا ہے جس سے مہنگائی مزید بڑھے گی مالی سال دو ہزار بائیس تئیس کے لیے نو ہزار پانچ سو دو ارب روپے کا وفاقی بجٹ پیش خسارہ چار ہزار ارب سے زائد تنخواہوں میں پندرہ پینشن میں پانچ فیصد اضافہ تنخواہ دار طبقے کے لیے ٹیکس چھوٹ کی حد بارہ لاکھ روپے سالانہ کر دی گئی جی ڈی پی کی شرائع نمو پانچ فیصد تک لے جانے کا حدف پرز اور سود کی ادائیگی کے لیے تین ہزار نو سپچاس ارب روپے مختص ٹیکس بوصولیوں کا حدف سات ہزار چار ارب روپے مقرر افرات زر گیارہ اشاریہ پانچ فیصد پر لانے اور برامدات پین تیس ارب ڈالر تک بڑھانے کا اعلان دفاع پر ایک ہزار پانچ سو تئیس روپے خرچ ہوں گے ہیر ایڈوکیشن کمیشن کے لیے پین سٹھ ارب روپے مختص کیے گئے نئے مالی سال کے دوران لکجری گاڑیاں مہنگی ہونے کا امکان سولہ سو سی سی سے اوپر گاڑیوں پر ایڈوانس ٹیکس بڑھانے کی تجویز چریکٹرز زرعی علات اجناس اور بیجوں پر سیلز ٹیکس واپس بینکنگ کمپنیوں پر ٹیکس کی شرائع بیالیس فیصد پر لائے جائے گی نون فائلرز کے لیے ایڈوانس ٹیکس کی شرائع پانچ فیصد کرنے کی سفارش سیگریٹ کمپنیز پر ٹریک اینڈ ٹریس سسٹم لگایا جائے گا موبائل فونز کی درامت پر سو روپے سے سولہ ہزار روپے تک لیوی آئید سونے اور چاندی کی درامت پر چار فیصد فکس ٹیکس ختم تونائی بہران کا خاتمہ حکومت کی ترجیز سولر پینلز کی درامت پر ٹیکس مکمل ختم کیا گیا نئی وفاقی بجٹ میں بجلی کے شعبے کے لیے 73 ارب روپے مختص آبی وسائل کی تعمیر پر سو ارب روپے خرچ کیے جائیں گے مہمن ٹیم کی وقت سے پہلے تکمیل کے لیے بارہ ارب روپے دیے جائیں گے لاہور کے تاجروں نے بجٹ تقریر سنی پنجاب اسمبلی کا بجٹ اجلاس تیرہ جون کو طلب صبحی ترقیاتی بجٹ چھہس سو تیراسی ارب پچاس کروڑ روپے رکھنے کی تجویز جنوبی پنجاب کے لیے تیس ارب پچاس کروڑ روپے مختص کرنے کی سفارش تعلیم کے لیے چھپن ارب صحت کے لیے ایک سو تیہتر ارب کا بجٹ ہوگا بارٹر سپلائن سسٹرم اور ٹیو ویلز کے لیے بندرہ ارب روپے مختص ہوں گے پنجاب حکومت کا لیپ ٹاپ سکیم بھی دوبارہ شروع کرنے کا فیصلہ لیپ ٹاپ سکیم کے لیے ایک ارب روپے مختص کرنے کی تجویز ہیلتھ کارٹ کے لیے ایک سو تیس ارب روپے مختص کرنے کی سفارش پنجاب حکومت کا صوبہ بھر میں نئے سولرز اسکولز تعمل کرنے کا فیصلہ پنجاب کا بجٹ اجلاس طلب مگر وزیر خزانہ کا فیصلہ نہ ہو سکا پنجاب میں وزیر خزانہ نہ ہونے سے بے شمار معاملات التوا کا شکار پنجاب میں وزیر خزانہ کے لیے پیپلز پارٹی عثمان محمود کے لیے ڈٹ گئی نون لیک مشتبہ شجاور رحمان کو وزیر خزانہ بنانے کی خواہش مند پنجاب اسملی میں ہنگام آرائی کا کیس تحریک انصاف کے انیس سراخین اسملی کے ناقابل زمانت وارنٹ گرفتاری جاری سبتین خان محمود رشید میاسلم اقبار راجہ بشارت اور ڈاکٹر مراد راس کے وارنٹ گرفتاری جاری ڈاکٹر یاسمین راشد فیاض الحسن چوہان سادیا سوہیل سانیا کامران آبدہ راجہ مومنہ وحید شاہدہ احمد سمابیہ تاہیر اور زینب عمر کے بھی وارنٹ گرفتاری جاری سبائی وزیرہ تاولہ تارر نے پروے صلاحی سے ڈیل کی تردید کر دی کہتے ہیں نہ کوئی مذاکرات ہوئے نہ کوئی ڈیل اسپیکر کے خلاف ادم اعتماد کی تحریک منطقیہ منجام تک پہنچائیں گے منجاب کا بجر تاریخ ہوگا عوام کو ریلیف دیں گے بہت جلد قابینہ کا اعلان کر دیا جائے گا لانگ مارچ کے دوران توڑ پھوڑ اور ہنگام آرائی کا کیس پی ٹی آئے کے چودہ راہنماؤں کی عبوری زمانتیں سترہ جون تک منظور شفقت محمود یاسمین راشد حماد اثر میاسلام اطبال اور دیگر نے زمانتیں دائر کی پی ٹی آئے راہنماؤں کے خلاف تھانہ شہدراور گلبرک میں مقدمہ درچ ہے کرپشن کیسز کے اہم گواہان کا انتقال ہو رہا ہے پر امن ماج کرنے والوں کے خلاف مقدمہ درچ کیے گئے امپورٹیٹ حکومت نے ملکی معیشت تباہ کر دی حکومت چند دن کی مہمان ہے کرپ ٹولے کو کٹہرے میں لائیں گے ڈاکٹر یاسمین راشد اور حماد اثر کی میڈیا ٹا پی پی ایک سو سٹھ سٹھ سے نون لگی امیدوار نصیر بھٹا اور محمد سلیم کے کاغذات نامزدگی چیلنج یاسمین راشد اور پی ٹی آئے امیدوار ادنان جمیل نے کاغذات نامزدگی کو چیلنج کیا ریٹرننگ آفیسر نے نصیر بھٹا سے کل جواب طلب کر لیا ناہور ہائی کورٹ میں نیپ کیسز پر سماعت کرنے والا بینچ ایک بار پھر تحلیل جسٹس سردار سرفراز احمد ڈوگر کی سربراہی پر مجتمل دو رکنی بینچ سماعت کرے گا نیا بینچ نیپ کیسز کی سماعت تیرہ جون سے کرے گا ڈالر کی دھوان دھار ایننگز جاری ٹریڈنگ کے دوران ڈالر میں ایک روپے تہتر پیسے کا اضافہ انٹر بینک میں ڈالر دو سو دو روپے پچاس پیسی کا ہو گیا اوپن مارکٹ میں ڈالر دو سو چار روپے میں فروغ مہنگائی کا فل زور غریب مزید کمزور درجاول کا گھی اور خوردنی تیل مزید مہنگا ہو گیا کوکنگ آئل اور گھی کی قیمت میں پچیس روپے فی کلو کا اضافہ گھی کی قیمت پانچ سو اسی خوردنی تیل کی قیمت پانچ سو نوے روپے فی لیٹر ہو گئی گھی کمپنیز کی جانب سے نئی قیمتوں کا اطلاق کر دیا گیا مہنگائی میں سفید پوشت طبقے کے سٹور بھی جواب دے گئے یوٹیلیٹی سٹورز پر سبسیڈائز اشیاء کی قلت یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی نہ آٹا نہ ہی دالے دستیات تین سو پچپن والا گھی تین سو روپے میں دینے کا اعلان کیا گیا تھا چار سو روپے میں ملنے والا دس کلو آٹے کا تھیلہ بھی تستیاب نہ ہو سکا سستی اشیاء کی خریداری کے لیے آئے شہری شکوے کرنے لگے زمنی الیکشن سے قبل لاہور ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ زمنی الیکشن کے شیڈیول بیس حلقوں میں جاری ترقیاتی سکیمز پر کام روک دیا گیا عدالت نے چیف سیکٹری پنجاب ڈسٹری کلیکشنن کمیشنر کو سترہ جون کو طلب کر لیا شہر کے قبرستان حکومتی توجہ کے منتظیر آٹھ سو پینتالیس قبرستانوں کی بحالی کا منصوبہ ٹھپ شہر خموشی آتھورٹی بے بس ہو گئی سالانہ چار عرب روپے کے مختص فانڈز آئندہ بجٹ کے لیے بھیجوا دیے گئے اسی فیصد قبرستان جنازگاہ وزوخانہ اور چار دیواری سے محروم چیف انجینئر محکمہ بلدیاد اجمل ملک کہتے ہیں قبرستانوں کے لیے ورکنگ پیپر اور فنڈز موجود ہیں آئندہ مالی سال کام مکمل کر لیا جائے گا غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ وبال جان لسکو کو چھے سو میگا وارڈ تک بجلی کے شارٹ فال کا سامنا شہر کے مختلف علاقوں میں چھے سے چار گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ جاری دہی علاقوں میں آٹھ گھنٹے تک بجلی کی بندش معمول ترسیلی نظام آورلوڈ ہونے سے ٹرپنگ کے شکایات بھی بڑھ گئیں شہر میں گرمی کی شدید لہر بیماریوں میں بھی اضافہ گیسٹرو حیزہ سمیت دیگر امراض پھیلنے لگے پانچ بڑے سرکاری ہاسپٹلز میں دو سو سے زائد مریض ریپورٹ تیبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اپنانے کی ہدا ہے مارکٹس کی بندش کے معاملے پر تاجر برادری تقسیم کچھ تاجر رہنماؤں کی مارکٹس رات نو بجے اور کچھ تاجروں کی رات دس بجے بند کرنے کی تجویز مشیر وزیرالہ خاجہ احمد حسان اور ڈپٹی کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس خاجہ احمد حسان کا کہنا ہے کہ تاجروں کی مشاورت سے فیصلے ہوں گے حکومت پنجاب کا سی ٹی ٹی میں بھرتیاں کرنے کا فیصلہ وزیرالہ نے سی ٹی ٹی کی خالیہ سامیوں پر بھرتیوں کے منظوری دے دی چیف سیکٹری کو بھرتیوں کا عمل جلد مکمل کرنے کی ہدایت حمزہ شہباز کی سی ٹی ٹی ہیڈ کوارٹر زامت وزیرالہ نے مختلف شعبوں کا معاینہ کیا سی ٹی ٹی آفیسرز میں نقد انام اور تاریفی اسناد بھی تقسیم کی گئے گلاب دیوی انٹرپاس اور لاہور بریج توسی منصوبہ ڈی جی الڈی اے کا سائٹ کا دورہ تعمیراتی کام کا جائزہ لاہور بریج توسی منصوبہ اکتیس جولائے تک مکمل کرنے کا اعلان منصوبہ ایک ارب بائس کروڑ چالیس لاکھ روپے کی لاغت سے مکمل ہوگا سہت سہولت پروگرام سے اب تک چودہ لاکھ اٹھالیس ہزار مریض مستفید نیجی ہاؤسپیٹلز میں گیارہ لاکھ نموے ہزار شہریوں کا علاج ہوا سرکاری ہاؤسپیٹل میں دو لاکھ ہٹاون ہزار شہریوں نے علاج کی سہولت لی سہت کارٹ کے تحت اکتیس ارب بائس کروڑ روپے کے خراجات آئے سیکٹری سہت کی زیر صدارت اجلاس صبح بھر کے ہاؤسپیٹلز میں فراہم کردہ سہولیات کا جائزہ لیا گیا جنوبی پنجاب کی تعمیر و ترقی حکومتی ترجیحات میں ہیں نون لیگ اور اتحادی جماعت معاشی استحقام کے لیے کام کر رہی ہیں لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی پر قابو پانے کے لیے کام ہو رہا ہے گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان کی صبائی وزیر علی حیدر گلانی سے ملاقات باہمی دلچسپی کے امور اور سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال واسا میں منپسند افسران پر نوازشات کا سکینڈل سامنے آ گیا انتظامیہ نے خلاف قانون سرویس پوری ہوئے بغیر آفیسرز کو ترقیہ دی آسیف علی اور انس رحمان کو خلاف زابطہ ڈیپوٹی ڈیریکٹر کے عہدوں پر ترقی دی گئی انکواری کمیٹی نے دونوں آفیسرز کی ترقیہ کو غیر قانونی قرار دے دیا جائیدات کے تنازے نے ایک اور گھر اجار دیا داتا دربار کے علاقے میں چھوٹے بھائی نے دو بڑے بھائی قتل کر دیئے مقتول سرفراس کی عمر پینسٹھ سال جبکہ الٹاف کی عمر ساٹھ سال تینوں بھائیوں کا آپس میں جائیدات کے تنازے پر جھگڑا چل رہا تھا پولیس نے ملزم مختار کو موقع سے گرفتار کر لیا لانگ مارچ کے باعث میٹری کا پیپر ملتوی ہونے کا معاملہ مطالعہ پاکستان کا ملتوی ہونے والا پیپر کل لیا جائے گا امیدواروں کو پیپر شروع ہونے سے آدھا گھنٹہ قبل پہنچنے کی ہدایت شہر بھر میں ناموں سے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ریلیوں کا انقاد جنرل ہسپٹل کے ملازمین کی جانب سے بھرپور احتجاج کیا گیا اچھرہ بازار کے تاجروں کی بھی احتجاجی ریلی عابد مارکیٹ کے تاجر بھی گستاخانہ بیانات کے خلاف سراپا احتجاج بنے رہے ریلی کے شرکہ کی بھارت کے خلاف نارے بازی بھارتی سفیر کو ملک بدر اور سفارتی تعلقات ختم کرنے کا مطالبہ تبادلے کے خواہش مند اساتذہ کے لیے اچھی خبر محکمہ سکول ایڈوکیشن نے تبادلوں سے پابندی اٹھا لی اساتذہ تبادلوں کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے اساتذہ سے درخواستیں تیس جون تک وصول کی جائیں گی یو ایچ ایس کے فورنزک سائنس طلبہ کو پولیس تفاتر میں انٹرنشپ دی جائے گی منجاب پولیس اور یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے درمیان باہمی تعابن بڑھانے کے لیے موائدہ وائس چانسلر ڈاکٹر جاوید اکرم اور ڈی آئی جی والفیر عبدالغفار قیسرانی نے ایم او یو پر دستخط کی پندرہ سال سے زائد عمر کے بعد دوبارہ رستم لاہور دنگل سجے گا لاہور ڈسٹرک ریسلنگ اسوسییشن کے اجلاس میں فیصلہ کیا گیا رستم لاہور کو ایک لاکھ روپے انام دیا جائے گا ایونٹ کے نقاط کی تاریخ کا اعلان جلد مدد